بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کے رحمت کے سائد علیہ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائد علیہ رکھیں اور ہمیشہ اپنے ہی سو امان میں رکھیں آمین سمامین تو جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی ریمیڈی ایک ایسی جو ہے وہ ٹپ دوں گی آپ کو میں جو سکن پالیشر کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے یہ سب چیزیں چاہیے میں یہاں پر ڈرمکوست کا جو ہے وہ لے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے ڈرمکوست کا ہی ڈیویلپر لیا ہے اور ڈرمکوست کا ہی میں نے یہ برائٹنگ پاوڈر لیا ہے اس کے بعد سوفٹ ٹچ کی میرے پاس سووڈنگ لوشن ہے یہ سکن شائنر ہے یہ میرے پاس سٹار کیر کے کمپنی کا ہے آئی ٹھنک اور اس کے بعد سوفٹ ٹچ کا یہ والا والیم ہے اور یہ جو ہے گلیسرین ہے اور یہ بائیوکوست کا سیرم ہے اچھا اس کو جو ہے میں فرس ٹائم ایڈ کرنے لگی ہوں بائیوکوست کا سیرم کو اس کے بعد یہ ڈین بائی کا سکن پالیشر ہے مجھے یہ والا پالیشر جو ہے یہ کافی اچھا لگا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک یوز کیا تھا ڈرمکوست کا وہ کچھ خاص ریزلٹ نہیں مجھے اس کے ملے تھے تو خیر ان سب چیزوں کو جو ہے کوانٹیٹی کے حساب سے آپ نے مکس کرنا ہے پاوڈر کی مقدار جو ہے وہ آپ نے بہت کم رکھنی ہے سکن چاہے نورمل ہو چاہے ڈرائے ہو چاہے آئلی ہو چاہے کمبینیشن سکن ہو پاوڈر کی مقدار آپ نے ہمیشہ کم رکھنی ہے تو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ گورا کرنے کے چکروں میں تو آپ پاوڈر زیادہ یوز کر لیں ایسا بلکل نہ کیجئے گا اور ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیسے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر کے اس کے علاوہ آپ اس میں وائٹنگ اپسول بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نے مکس نہیں کی ہے وہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور گلیسرین میں نے اس لیے ایٹ کی ہے کیونکہ آپ کو پتہ سکن ٹرائے ہو جاتی ہے سردی کے موسم میں تو اس کے لیے گلیسرین ضروری ہے آپ گلیسرین کی جگہ جو ہے ایلمانڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے سکن پر سوٹ کرتا ہے کوکوناٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی سوٹ کرتا ہو آپ کی سکن پر اپنی سکن کے لیے کے حساب سے کوئی موسچرائزر کریم یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو مکس کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیس پر اپلائے کرنے سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے واش کرنا ہے کسی اچھے سے فیس واش سے جو بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں اس سے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اگر آپ کی سکن پر ایکنی نہیں ہے تو آپ روز وارٹر اپلائے کر کے اپنے فیس پیس کو لگا سکتے ہو اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سکن پر پہلے جو رو ملک ہوتا ہے وہ لے کے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر کسی کارٹن برڈ سے اپنے فیس پیس کو اپلائے کر لینا ہے ایک لیئر جیسے بنا لینا ہے جب وہ ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے پولیشر اور اس کے بعد آپ کو جو ہے کیونکہ ایکنی والی سکن پر زیادہ اچنگ ہوتی ہے تو آپ جو اول تو آپ لوگ نہ کریں اگنور کریں سکن پولیشر جو ہے وہ نہ کریں ایکنی والی سکن پر تو اگر زیادہ ضروری ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کے اوپر اس کو اپلائے کر لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے صرف 10 منٹس اس کو اپنے فیس پہ لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانے سے موں دھو لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے کلنزر کرنا ہے ٹھیک ہے کلنزنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اپنے فیس پہ ماسک اپلائے کر لینا ہے ماسک جو ہے وہ کمپلسری ہے وہ آپ نے لازمی لگانا ہے جب بھی آپ نے پالیشر کرنا ہے ماسک لگانا بہت ضروری ہے آپ وہ ملتانی مرد لے لیں وہ لگا لیں آپ گھر میں کوئی ماسک بنا لیں بیسن کا اس میں رو میلک ایڈ کر کے وہ لگا لیں آپ کے پاس اگر میدہ ہے وہ مکس کر کے دودھ میں وہ لگا لیں ماسک جو ہے وہ آپ نے لازمی اپلائے کرنا ہے تو کیونکہ ہمارے جو پورٹسیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں جب ہم ماسک لگا لیتے ہیں تو ہمارے سکن میں جو اگر آپ کے جلن ہو رہی ہوگی تو وہ بھی اس سے تھندک ہوگی اس سے جلن بھی ختم ہوگی ماسک اپلائے کرنے کے بعد جب آپ فیس واش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ روز وارٹر کا سپ لے کر لیں تو آپ کو اس کے اتنے چھ رزلٹ ملے گے اگر آپ نے شادی پہ یا کہیں پہ بھی جانا ہے تو آپ اس کو ایک دن دو دن پہ لے کریں کیونکہ دو دن بعد ہی پالیشر کے آپ کے فیس پہ فریکل ہوگی ڈارک سرکل ہوگی تو وہ زیادہ جو ہے اس سے لائٹ ہو جائیں گے تو یہی تھی ویڈیو آج کی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہوگا ویڈیو کے ریلیٹیڈ تو آپ میرے سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلتی ہوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ